بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہوئے تو وہ ضرور سے زیادہ پور اعتماد کیوں ہیں اور پی ڈی ایم کے پاس اب باقی کیا لاحہ عمل رہا گیا اس پر بات کریں گے ساتھ آج جب وزیراعظم کی زیادہ پارلیمانی پارٹی کے اچلاس ہو رہا تھا تو اچلاس کے دوران شبلی فراز صاحب اور شہباز گل صاحب جب باہر نکلے میڈیا کو بریف کرنے کے لیے تو اس سپیچ شبلی فراز اور شہباز گل صاحب کے درمیان دلچسٹ جملوں کا تبادہ ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شبلی فراز صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور یہ تک کہا کہ don't do this یہ آپ کا کام نہیں یہ میرا کام اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے کوئی معلومات دینی ہے صحافیوں کو تو پریس کانفرنس میں چلیں اس دلچسٹ موضوع پر بھی بات کریں گے اور پھر سینٹ انتخابات کی آمد کے ساتھ ہی پنجاب میں عراقین سبائی اسیمبلی متحرک ہوتے دکھائی دیتے ہیں کچھ عراقین سبائی اسیمبلی وزیراعالہ سے مل رہے ہیں تو کچھ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ وزیراعالہ کے خلاف بیانات دینے ہیں یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی غور کریں گے سب سے پہلے سر don't do this don't do this یہ میں نے بالکل نہیں کہا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ عمر جٹسار نے رپورٹ کیا جو کہ موجود تھے ان کوریڈورز میں جہاں شبلی فراز صاحب اور شہباز گل صاحب بلکل خوربت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے جہاں پہ درجنوں کے حساب سے میڈیا نمہندگان بھی موجود تھے تو میرا خیال ہے کہ ہم کچھ کہنے کی بجائے ان سے سن لیتے ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا عمر جٹسار صاحب یہ کیا ہوا don't do this یہ کون کسے کہہ رہا تھا اور کیوں کہہ رہا تھا جی جانی صاحب یہ آج وزیراعظم کی زیر صدارت جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا وہ جاری ہی تھا اور وزیراعظم پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بیٹھے تھے کہ بیچ میں ڈاکٹر شہباز گل معاونے خصوصی وزیراعظم کے وہ باہر نکلے اس کمیٹی روم سے اور اس کے باہر صحافی موجود تھے انہوں نے انہیں روکا معاونے خصوصی کو اور ان سے پوچھا کہ اندر کیا ڈسکشن ہو رہی ہے تو وہ ڈیپٹ کے حوالے سے کچھ فیگر سے جو آسد عمر اور مشہر خزانہ نے اس کمیٹی اس اجلاس میں بتائے اس کا ذکر کر رہے تھے ابھی وہ بات پہری رہے تھے کہ ان کے پیچھے ہی وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نکلے اور انہوں نے جب دیکھا کہ ڈاکٹر شہباز گل وہاں پر موجود ہے اور صحافیوں سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کافی انہوں نے غصہ شو کیا اور انہوں نے بقاعدہ وہاں پر پکڑ کر ایک صحافی کو ان کا ہاتھ بھی لگا اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ آپ یہ مت بولیں یہاں پر آپ یہ مت بتائیں میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں جس پر ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ میں کچھ فگرز ہیں ان ریپورٹرز کو وہ بتا رہا ہوں جو دیپس کے حوالے سے تو نے کہا کہ نہیں یہ میرا کام ہے آپ مجھے کرنے دیں اور اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ آئیں میرے ساتھ پریس کانفرنس میں میرے ساتھ چلیں یہ کہہ کر شبلی فراز آگے کی جانب مکلے تو ڈاکٹر شہباز گل نے ان کو فالو کیا اور ایک جگہ پر جا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور انہیں یہ کہا کہ شہباز بھائی میں تو جو اسد صاحب نے جو فگرز بتایا تھے میں تو صرف ان کا ذکر کر رہا تھا اور ان کے حوالے سے ان سے بات کر رہا تھا جس پر شبلی فراز نے غصے سے کہا کہ don't do this اور ایک بار نہیں دو مرتبہ ریپیٹ کیا کہ don't do this don't do this یہ میرا کام ہے مجھے کرنے دے میں پریس کانفرز کرنے لگا اور میں اس پر بات کروں گا اس کے بعد شبلی فراز نے ان کی بات نہیں سنی اور وہ وہاں سے سیڈی اوپر کر چل گئے اور وہیں سے ہی موہدنے خصوصی وزیراعظم کے ڈاکٹر شہباز گل واپس ٹرن ہوئے اور انہوں نے وہاں پر کسی سے بات نہیں کی اور وہ واپس سیدھا جو اجلاس تھا جہاں پر کمیٹی روم میں اجلاس ہو رہا تھا وہ وہاں اندر چلے گئے یعنی یہ جو don't do this کا مقالمہ تھا اس کے بعد شہباز گل صاحب پریس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے جو شبلی فراز صاحب کرنے جا رہے تھے جی اس میں وہ شریک نہیں ہوئے شبلی فراز نے نیچے جا کر بقاعدہ پریس کانفرنس کی اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کنورسیشن کے بعد ہی موہدنے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل واپس اسی اجلاس کے اندر چلے گئے اور واپس نہیں ان کا انٹریکشن کسی جنرلس کے ساتھ نہیں ہوا اور وہ وہی سے پریمیسٹر کے ساتھ ان کے چیمبر میں گئے اور واپس پارلیمنٹ سے روانہ ہو گئے اور شبلی فراز نے اس کے بعد بقاعدہ پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد شبلی فراز بھی وہاں سے روانہ ہو گئے ان کا بھی انٹریکشن کسی جنرلس کے ساتھ کسی صاحبی کے ساتھ نہیں ہوا تو یہ آج واقعہ پارلیمنٹ پارلیمانی پارٹی جو وزیراعظم کی زیرے صدارت ہو رہی تھی وہاں پر ہوا اور اس پر اتراز جو ہے وہ سامنے آیا شبلی فراز کا ٹھیک ہو گیا عمر بہت شکریہ آپ دیکھیں نا یہ don't do this don't do this کا جو تقرار ہے دو بار وہ اتنا بھاری جملہ انگریزی میں کہ ہم مردو میں چونکہ لکھتے ہیں اپنے جو ٹیکرز ہیڈرز اور فٹرز ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں ناظرین کو کس موضوع پروگرام کر رہے ہیں تو یہ اتنا بھاری جملہ شامی صاحب کے جو سکرین پہ ہم نشر بھی کر رہے ہیں انگلش میں تو وہ سکرین بھی نہیں اٹھا پا رہی وہ بھی مکس کپ کر رہی ہے مگر شہباز گل صاحب اسے اٹھا چکے جی وہ اٹھا چکے اور واپس جا چکے دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ وزیراعظم کے خصوصی معاون ہے ٹھیک ہے وہ نہ پارٹی کے ترجمان ہیں نہ حکومت کے ترجمان ہیں یعنی کابینہ کے ترجمان جو ہے وہ ہیں شبلی فراز صاحب جب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے وہ لوگوں کو بریف کرتے وہاں کیا ہوا اسی طرح سے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا انہوں نے لوگوں کو بریف کرنا تھا میڈیا کے لوگوں کو تو اس میں کچھ تھوڑی بہت ٹوٹکا کوئی اپنا چھوڑ رہے ہوں گے کوئی شرلی مرلی شہباز گل صاحب کیونکہ ماشاءاللہ وہ تو کیونکہ ہمارے لئے دونوں قابل احترام میں دونوں سے بڑی رسم دیا آپ دیکھیں نا کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس جاری ہے اجلاس جاری اس کے بیچ میں اٹھنا پڑا پتہ نہیں کہ کہہے کی جلدی ہوتی ہے شرلی صاحب جو ہیں ان کا مزاج ایسا ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پلجڑی چھوڑتے رہتے ہیں اور ان کو ویسے پروفیسر ہے نا ماشاءاللہ تو کوئی اس طرح کی باتیں کرنے کی آجتے ہیں اخبار نویس یعنی وہ تو اخبار نویسوں کو کو کوئی دے رہے ہوں گے نا کبھی کوئی ٹکر چل جائے کوئی ایسی بات ہو جائے تو شرلی صاحب نے کہا بھئی حضور آپ یہ کام نہ کریں آپ میرے ساتھ تشریف لے آئیے اگر کوئی بات کرنی ہے تو پریس کانفرنس پر بیٹھ کر وہاں کر لیا جائے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ایسا نہیں کیا بہتر ہوگا آئندہ ایسا ہی کیا کریں جو کام اپنے کرنے کا ہے وہ خود کر لیا کریں جو نہیں کرنے کا وہ دوسروں کو کرنے دیا کریں اچھا ویسا یہ یہ وزراء ہوں معاونین ہوں ترجمان ہوں عموماً ایسے معاملات پر الجھاؤ کیوں پیدا ہوتا ہے اگر بورا الباز کریں جو نہیں وہ ایک مداج ہوتا ہے شملی اپنے طریقے سے لوگوں کو بریف کر رہے تھے ان کے خیال ہے بیچ میں سے کوئی بات ایسی چھڑ جائے اسی کی سرخی بن جائے وہی دیرے بیس آ جائے تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں دونوں نے بس اس کو سٹل کر لیا ہوگا اور شہباز گل صاحب نے بھی نوٹ کر لیا ہوگا آئندہ اس طرح نہیں کیا کریں گے اسی لئے واپس چلے گے اور شملی صاحب یوں ہیں ان کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو کہنے کی don't do this don't do this اب یہ بھی بتائیں کریں کیا میرا پوڈیوسر کہہ رہے ہیں don't do this نہ کریں کریں کیا کرنا تو انہوں نے یہی کچھ ہے اور کیا کریں وہ تو ایسا آپ دیکھیں بات سنیں چلی یہ رات گئی بات گئی وہ خلیفہ حرون رشید کی وہ تینہ لانڈی تھی وہ اس نے کچھ تھوڑا سا ان کو چھیڑا اس کو تو اس نے کہا نہیں صبح don't do this don't do this جب صبح ہوئی تو یاد کیا خلیفہ نے کہ آ جائی ہے آپ کی کلاس لے تو اس نے کہا عربی کا ایک شہر پڑھا جو حسرت محانی نے اس کا ترجمہ کیا رات کی بات آپ کا مذکور ہی کیا مذکور ہی کیا چھوڑیے رات گئی بات گئی اسی پر اقتفاق کرنگل صاحب اچھا جی اب آ جاتے ہیں سر وہ پی ڈی ایم کے اوپر کیونکہ پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں اس مدے پر بھی باتشیت کی گئی تو تو وزیراعظم تو بڑے کانفیڈنج بہت پور اعتماد تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا ان کو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جلسے کر کے دیکھ لیا پورا زور لگا کے دیکھ لیا عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ بے فکر رہیں اپلزشن کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے بات یہ وزیراعظم کو کوئی گھبرائے ہوا تو نظر نہیں آنا چاہیے نہیں وزیراعظم کے منصب کا ان کی سیاستت کا یہی تقاضی ہے کہ وہ چاہے اندر سے کچھ کنبر کنبر ہو رہی ہو لیکن وہ اپنے آپ کو مشتمع رکھے اور یہی تاثر دیں اور اس لحاظ لیڈرشپ کا امتحان ہی ہوتا ہے نہیں بیسے پی ڈی ایم نے کونسا ایسا کچھ چیلنج اس کی ویسے درپیش ہوا وزیراعظم کو جو ہو نہیں لیڈر جو ہوتا ہے نا لیڈر گھبراتا نہیں ہے دیکھئے وہ آپ بڑے بڑے جو دعوید آرہے ہیں خیاجت کے وہ یہ تاثر یہ دیتے ہیں وہ گھبرائے نہیں ہے چاہے اندر سے کچھ بھی ہو رہا ہو تو فان بھر پاؤ تو یعنی اچھی بات ہے گھبرانا بھی نہیں چاہیے ٹھیک سلیم صافی صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے سینئے تذیہ نگاہ رہے ہیں اسلام باز سے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں پی ڈی ایم کی سیاست پر بھی اپنی رائے رکھتے ہیں ماہرے بطو تو افغانستان کے امور پر اور پاکستان کے امور پر تو ان کی بڑی گہری نگاہ ہے لیکن آج کل ان کو ماہرے ماہرے امورے مولانا فضل الرحمن بھی سمجھ جاتا ہے جائیے اسی وجہ سے ان سے ہمیں مولانا فضل الرحمن کو بھی بڑے قریب سے وہ دیکھ رہے ہیں جہاں اور اکثر ان کے انٹرو بھی کرتے ہیں بڑا تفصیلی انٹرو بھی کرتے ہیں تو صاحب صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں دیکھئے آج ایک کچھ خبریں یہ سننے کو ملیں کہ مولانا کچھ نالان دکھائی دیتے ہیں نوازشیف صاحب سے زرداری صاحب سے کہ اگر مریم اور بلاول بیانات یا اقدامات لینے ہے تو پھر سربراہی کا کیا فائدہ پھر بعد میں بھی شام کو تردید بھی آگی کہ اثر نہیں ہے اور ان کا پی ڈی ایم یک جا ہے تو یہ ہوا کیا ہے ان دنوں میں کیا واقعی مولانا محسوس کر گئے کبھی کہا گیا سینٹ انتخابات مل کر لڑیں گے کبھی کہا گیا کہ ہم تحریک ادم اعتماد لے کر آئیں گے تو اس پر مولانا کی کیا سوچ پوچھا آپ کو سمجھ آئی ایک تو پہلے شامی صاحب آپ تو استاد بن گئے اور شامی صاحب تو ہمارے استاد الاستاد جناب اب تو ماشاءاللہ آپ ہمارے استاد ہیں ہمارے بھی کان کتر رہے ہیں اب آپ ماشاءاللہ نہیں اور دوسرا دو دور میرے بارے میں وہ دعویٰ کیا اگر شامی صاحب اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے تو دروست ہے کیوں کہ مولانا فضلرامان کی سیاست ہو یا زرداری صاحب کی ہو یا نواز شریف کی ہو وہ سب ان کی نظروں کے سامنے پروان چڑھی ہے اور انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے اور ہم بھی زیادہ تر ان سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں اور دوسرا پاکستانی سیاستدان کوئی بھی ہو وہ تو دیکھیں مولانا فضلرامان تو مفتی محمود کا بیٹا ہے عالم فاضل ہے اور عمران خان صاحب بلکل ایک دوسری دنیا سے کرکٹ سے آئے ہوئے تھے اب شامی صاحب بھی اس کے گواہ ہیں اور میں بھی خود آج تک لوگ عمران خان کو نہیں سمجھ سکے اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کو انہوں نے ایک دھوکے میں رکھا ہوا ہے یہ تو ان کی سکسیس کا راز ہے یہ دعویٰ تو بہت زیادہ ہے کہ مولانا فضلرامان کی سیاست کا کوئی ماہر بن جائے یعنی ان کو سمجھنا بھی مشکل ہے نہیں ظاہری بات ہے کہ جی پاکستان میں اس وقت کسی کو بھی سمجھنا مشکل ہے شامی صاحب میں نے اس روز اپنے چیف ایگزیکٹر سے یہ گزارش کی یہ ہمارے نام کے ساتھ آپ تجزیہ کار لکھ کے غلط ہی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کیوں تو میں نے ان سے کہا کہ تجزیہ تو اس ملک میں کیا جا سکتا ہے جدھر گینز کے کوئی رولز معلوم ہو جدھر تو گینز کے کوئی رولز نہیں ہے قانون نہیں ہے قائدہ نہیں ہے چند افراد ہے ان کے دل میں کل کیا آتا ہے تو اب کل زرداری صاحب کے دل میں کیا آتا ہے کل ملک چلانے والوں کے دل میں کیا آتا ہے مولانا صاحب کس قدر بریڈ کرتے ہیں کچھ دل برداشتہ نظر آتے ہیں آپ کو ایسے دکھائی دیئے نہیں اگر شامی صاحب میرے وہ پرومو میں بھی چلتا ہے حالانکہ وہ زرداری صاحب نے مجھ سے بات کی تھی لیکن میرے خیال میں وہ مولانا پر صادق آتی ہے آسکر وہ سوشیل میزے پر ایک انٹرڈو میں میں نے زرداری صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کا زیادہ دل کس نے توڑا ہے زرداری صاحب نے مجھے جواب دیا تھا کہ ایسے دل رکھتے ہی نہیں ہے جو چوٹ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضلرامان جو ہے وہ فکرہ اصل میں مولانا فضلرامان پر صادق آتا ہے کہ خود جو ہے وہ اتنے دیولپمنٹ پولیٹیکل دیولپمنٹ سے ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے اور خود ہم مثال ہیں کہ دیکھیں ڈیڑھ سال میں بھی طرح لڑا مولانا فضلرامان صاحب سے وہ فاتح مرجر کے معاملے پر اور میرا یہ خیال تھا کہ مولانا سے تعلق لیکن جو ہی وہ معاملہ سٹل ہو گیا میں توڑا سا بخار وغیرہ کی تقریب ہوئی تو مولانا کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی جو ہے وہ میری بدعا لگ گئی کہ نہیں لگ گئی اور بس وہ تو اتنا بڑا ان کا پشادہ سینہ ہے آجہ صاحب صاحب یہ یہ فرمائیں یہ فرمائیں کہ اب اب تک جتنی آپشنز ایگزاست کی ہیں پی ڈی ایم نے چاہے اس میں جلسے ہوں یا کوئی علانات ہوں اب باقی کیا رہ گیا ہے ان کی ترقیب میں کیا لاحعمل آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اڈاپٹ کر سکتی ہے پی ڈی ایم آنے والے دینوں میں جس سے حکومت کو ٹاف ٹائم مل سکتا ہے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ان کی سٹیٹیجی تھی اس پر تو تاثراتی مجموعی طور پر آ رہے ہیں کہ وہ خاطرخواہ کامیابی نہیں مل سکی دیکھیں جامی صاحب مولانا فضل درامان صاحب کو اس حد تک دکھ ہے کیونکہ زرداری صاحب کے ساتھ ہمیں ایک ذاتی تعلق بھی تھا یہ ریچن پاسٹ میں شاید ایک دوسرا تیسرا بیٹریل ہو جائے گا ان کی طرف پہ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ خود پہلے پی ڈی ایم کے غبارے میں پیپلز پارٹی ہی نے حد سے زیادہ ہوا بر دی اب مولانا فضل درامان صاحب اس میں شروع میں جو پی ٹی ایم ہے یعنی محسن داول وغیرہ کو شامل کرنے کے حق میں نہیں تھے لیکن اس کی زیادہ انقلابی اور انٹی اسٹیبلشمنٹ لک دینے کے لیے پیپلز پارٹی ہی اس میں محسن داول کو مدو کرتی رہی اور پھر یہ کہ اس مرتبہ مولانا کو چونکہ ماضی کا تجربہ تھا تو شروع میں بھی ایک ڈیکلریشن پہ دسخط ہو گئے اور پھر لاہور میں دوبارہ بھی دسخط ہو گئے اور پھر درمیان میں ایک اور ایکٹیویٹی ہوئی تھی کہ ایک دن جب بڑے فورم پہ بات نہیں بن رہی تھی وہ مولانا جو گھر میں دعوت کی تھی تو انہوں نے صرف دو جماعتوں کی قیادت کو اپنے گھر مدو کیا کہ بھئی آپ لوگ بیٹھ کے پہلے آپ اپنا بیانیاں اور سٹریٹیجی واضح کر دیں کیونکہ شاید ادھر بڑی مجلس میں آپ کی بات نہیں ہو سکتی تو اب اس کے بعد جو گنیادی بات ہے تو یہ فیصلہ بھی ہوا تھا اور پبلکری بھی ہوا تھا کہ کوئی الگ رابطہ نہیں کرے گا جو بات ہوگی پبلک کے سامنے ہوں گی تو مولانا کو یہ ادراک اور یہ احساس ہے اور اس سے وہ دکی بھی ہوں گے کہ پیپلز پارٹی نے ان قصوروں کی خلاف فرضی کی ہے لیکن میرے خیال میں یہ سا بھی نہیں تھا کہ مولانا کو شروع سے بلکل احساس ہی نہیں تھا مولانا اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم کو بھی برقرار رکھنا چاہیں گے اور وہ اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ اس معاملے میں خود نقصان پیپلز پارٹی کو ہوگا اور آلٹیمیٹلی ان کو پھر ناک رگڑ کے ہماری طرف ہی آنا ہوگا تو اس لیے وہ زیادہ کوئی ڈسٹراب نظر نہیں آتے ہیں ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ جناب سلیم صافی صاحب شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا ہو تو صحیح شاہین بولانا جو ہے دیکھیں یہ دیر و با ماتے رہتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ آج ابھی ٹمپریچر ہو گیا ابھی اتر گیا مگر پی ڈی ایم کا جو وجود ہے وہ وجود ہی بزاتے خود حکومت کے آسا پر تاری ہے آپ دیکھیں وزارہ اکرام خود وزیر اعظم ترجمان ہر ایک ہر وقت پی ڈی ایم کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں پھر ہم گبرائی ہوئی اس لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کرنے کو ہے کیا تو چلے اسی سے دل بھی ہلاتے رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مولانا جو ہیں اسی طرح سے چلتے رہیں گے اب یہ تو صافی صاحب کا تذیہ ہو گیا نا آپ کی دانسکہ کہتی ہے اب کیا ترکیب لڑائی جا سکتی ہے یا لڑائی جانی چاہیے پی ڈی ایم کی جانب سے پی ڈی ایم ابھی الیکشن لڑے گی بائی الیکشن لڑے گی سینٹ کا الیکشن لڑے گی اور یہ تحرک ہے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا آگے کیا ہوگا کتنی نشستیں جیتے ہیں کیسے پولنگ ہوتی ہے پھر ایک اور مرحلے میں داخل ہوں گے تو یہ ایک اور ہوتے ہوتے بلاخر انتخابی میدان تک بھی پہنچ سکتے تو یہ ایک لہور وہ گرم رکھیں گے اور سیاست میں اپنے وجود کا احساس دلاتے رہیں گے کچھ زیادہ مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ مطلب ہے توقعات بھی نہیں قائم کرنی چاہیے کہ کل کچھ ہو جائے گا پرسوں ہو جائے گا اور ابھی تو آپ دیکھئے انہوں نے یہ جو نیب ہے نا نیب آڈیننس میں جو رامیم کا جو بل پیش کیا تھا نون لگ اس بل سے دستبردار ہو گئی ہے انہوں نے کہا کل کورم دستگیر صاحب نے کھڑے اوکی پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ کہا بل واپس لے لیا انہوں نے کہا مریم نواز شعبہ نے کہا ہے کہ اب باری ہے حکومت کی ہم نے تو بھوگت لیا یہ بریک لے لوں پھر اس پہ بات تصویر سے بات کر لیتے ہیں یہ ایک اہم نکتہ اور پھر ساتھ ہی چونکہ سینٹ انتخاب کا ذکر بھی ہوا تو پنجاب میں کچھ ایمپیز حرکت میں یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نون لی قومی اسیمبلی میں نیب بل سے دستبردار ہو گئی شامی صاحب اس پر بات کرنا چاہ رہے تھے شامی صاحب اسی پر واپس آتے ہیں لیکن پاکسنل مسلم نے نون تو نیب قوانین میں ترامیم پر اسرار کرتی آئی ہے اچھا پہلے وہ ہمارے ڈاکٹر فرید ملک صاحب پہلے تفسرہ لے لیں اب تک کا فیڈ بیک اپوزیشن جو ہے نا اس کو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ کرنا پڑے گا اچھا ٹھیک ہے اپنے برتے پر کچھ کر کے دکھائے دکھا دیں اب تک جو کر سکتے اس لیے وہ پیچھے نہیں ہے بڑے خوش ہیں نون لیگ نے بل واپس نہیں لیا کا کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور مریم نواز گئی ہیں وہاں پارلیمنی پارٹی کی میٹنگ میں بیٹھی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں گئی ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے اب ہمیں کسی طرح کا تعاون حکومت سے نہیں کرنا نیب کے قانون میں ہمیں کچھ ترمیم بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے خلاف جو ہونا تھا وہ ہو چکا مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے جتنے مقدمات ان کے پر قائم ہونے تھے وہ ہو چکا اور کوئی دو چار ہو جائیں گے دوسرا آپ نے موقع میں خورم دستے کے رئیے بھی تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ اب جو اب یہ مقدمے قائم ہوں گے اب جو نیب کا قانون استعمال میں ہوگا یہ حکومت کے موجودگی میں ہو جائے یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا تو اس لیے اب ہم ان کو کوئی ریلیف نہیں جینا چاہتے ہیں ہم نے تو مازہ چکھ لیا اب یہ بھی ذرا مازہ چکھ یہ منطق آپ کو سمجھے ہاں نیب جائے نیب کا قانون نہیں منطق نہیں وہ ان کا کہنا ہے یہ استدلال ان کا یہ ہے ٹھیک ہے آپ اس سے اب جیسے جو ایک بھٹو صاحب کا جو دور تھا نا اس میں پاکستان رونز اس کے تحت مقدمے قائم ہوتے اور جب وہ دور ختم ہو گیا تو ولی خان خان عبدالولی خان نے مطالبہ کیا کہ یہ جو دیفینس آف پاکستان رونز ہے نا یہ ختم نہ کیا جائے اس سے نافذ رہنے دیں نافذ رہنے دیں اور اب اسی کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے خصوصی ٹریبونل بند دیتے ہیں انہوں نے کہا اب یہ یہ بیپلز پارٹی والوں کے جو مقدمے ہیں نا وہ اس کے تحت قائم ہونے چاہیے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بھی تھی انہوں نے انہوں نے کہا یہودیوں کے فیصلے جتے وہ تورات کے مطابق کرتے تھے اس لیے ڈیفینس آف پاکستان رونز کے تحت پیپلز پارٹی کے فیصلے ہونے چاہیے کیا عجب استدلال ہے یعنی کہ ایسی اندہ دلیل جو قانون آپ نے سنبھال کے رکھا پیپلز پارٹی کے دور میں مسلم لیگ نون نے تعاون نہیں کیا اور نون لیگ کے دور میں انہوں نے سمجھا کہ یہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوگا جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو پھر پیپلز پارٹی نے تعاون نہیں کیا اب دونوں بہتے ہیں اب دونوں ان کا خیال تھا ان کے خلاف ہوگا ان کا خیال تھا اس کے خلاف ہوگا اب دونوں اس کا شکار ہوئے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں لینے دیں گے اب ہمیں مزہ اس وقت آئے گا جب پی ٹی آئی کے کہ گلے میں صافہ ڈالا جائے گا دیکھنا ہوگا کیا وہ وقت کا بات ہے کہ وہ کا وقت آتا ہے وہ نے کہا جب اس کے رہنمہ جو ہے وہ مقدمے بھکتیں گے وہ ریمان ہو گئے ان کے نوے نوے دن کے ان کی زمانتیں نہیں ہوں گی وہ بلبل آئیں گے آیا چونکہ اپنے بھی گفتگو میں مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیا پارلیمانی پارٹی کے جلاس کا تو آج محترمہ مریم نواز صاحبہ کھوکھر پیلس کی تعمیرات جو مسمار کی گئی تھی اس کے بعد وہ سیف الملوک کھوکھر صاحب سے ملنے وہاں گئی ہیں ان کو انہوں نے وہاں پریس کانفرس بھی افزاری یک جہتی کیا احتجاج کیا وہاں گئی تھی افزار کھوکھر صاحب کے ہاں اور سیف الملوک کھوکھر صاحب کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو ان کے پارٹی کے ہمدرد ہیں یا عرقین ہیں یا رہنمہ ہیں جو سلمان غنی صاحب ہے لیکن نہیں سلمان غنی صاحب نے اپنے بیسج کیا وہ بڑے آت بگولہ ہوئے انہوں نے کئی اعتراض دی تھی مجھے چودہ جنوری کو کہ مریم نواز ایک دن میں ان کے ہاں جا رہی کہاں راوف طاہر صاحب کیا انہوں نے کہا مریم نواز کھوکھر برادران سے ازار یک جہتی کے لیے ان کی رائش کا تشریف لے گئی مگر اپنے باپ کے دوست اور غیر اعلانیہ ترجمان راوف طاہر کے گھر جانا یاد نہیں رہتا بار بار یاد دیہانی کے باوجود افسوس مریم جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے انہوں نے کہاں کیسے درست مان لے کہ سیاستدان سے دوستی خود کو دھوکہ دینے کے مترازم ہوتی ہے سوال یہ نشان ہے سوچنا پڑے گی یہ تو مریم کو جواب دینا چاہیے یا مریم کے اببا کو جواب دینا چاہیے بالکل دینا چاہیے اچھا سر دو اور ایشوز رہ گئی ہیں ایک تو ہم نے کرکٹ کی بات بھی کرنی ہے فواد علم نے سیلیکٹرز کو چھپ لگا دی اپنی سینچری کی بطول لیکن اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ سینٹ انتخابات کی آمد کے ساتھ ہی پنجاب میں ایم پی ایز متحارک ہو گئے ہیں جہاں آپ یہ خبریں سنتے ہیں کہ نون لی کے ناراض عراخین وزریالہ سے مر رہے ہیں وہاں پی ٹی اے کے بھی کچھ عراخین ایسے ہیں جو وزریالہ سے نالہ دکھائی دیتے ہیں لیاکت انساری صاحب نے اس پہ کام کیا اور وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ چھے لیگی عراخین ہیں اور ایک جیالہ جو کہ اپنی پارٹی سے قدر منحرف دکھائی دیتا ہے اور ساتھ خواجہ دود سلمانی صاحب جو ڈیرہ غازی خان سے ہیں پی ٹی اے کے وہ سی ایم صاحب کے خلاف نالہ دکھائی دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی دس مندر لوگ ہیں ڈیرہ غازی خان کے تمام جو عرکانی اسمبلی ہیں انہوں نے بزدار صاحب کے حق میں بیان جائے گی یہ اس لیے خبر اہم ہے اور یہ جاکہ چوزی پرویز علیہ سے بھی ملے یہ خبر اس لیے بھی اہم ہے شامی صاحب کہ جہاں ہمیں وزریعالہ ہاؤس سے ڈیلی جو وزریعالہ کے بیانات یا اقدامات ہیں ان کے بارے میں بریفنگ ملتی ہے تو آج ان دو اہم واقعات کے حوالے سے ملاقاتوں کے حوالے سے بقاعدہ وزریعالہ آفس کے جانب سے بیانات جاری کیے گئے اس لیے مطلب بہت اہم بات علیہ کے انساری صاحب سب سے پہلے نون لیگ یا پیپس پارٹی کتنے لوگ ہیں جو وزریعالہ سے بار بار مر رہے ہیں اور پھر اب ہی کیوں دوبارہ ملاقاتیں تیز ہو گئیں دیکھیں سب سے پہلے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ پرائیم میسٹر عمران خان سے ہوا تھا اس کے بعد تھی وزریعالہ سے ملاقات ہوئی تو بنیادی طور پر جو مطلق نون کے پانچ ارکانے اسمبلی ایسے تھے جو وزریعالہ پنجاب سے ملے ان کو شوکاز مطلق جاری کیے گے اور پھر پارٹی نے انہیں جو ہے پارٹی سے جو ہے وہ فارق کر دیا عملی طور پر لیکن پکنے کی طور پر اسمبلی سے وہ فارق کرنے کی پوزیشن میں نہیں لیکن ایک چھتے رکن اسمبلی ہیں جو محمد عشد وہ آج وزریعالہ پنجاب کو ملے ہیں یہ نئے ایم پی ہیں ان کے خلاف بھی تاچھ نون لیگ نے کوئی پہلے کاروئی نہیں کی تھی ان کی پہلے ملاقاتوں کے حوالے سے جو ہے اپوائیں ہوتی تھی لیکن یہ تردیس کرتے تھے اور کوئی بازابتہ ویڈیو یا بازابتہ ملاقات کی جو چیز سامنے نہیں آتی تھی لیکن آج یہ بازابتہ افیشلی جاری ہوئی ہے کہ وزریعالہ سے ملے ہیں اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اس طرح چھے مسلم جنون کے ارکان ہیں جو اب کہلے کہ ان کی قیادت کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور سینٹ میں یقینی ٹاپ پر سیکرٹ بیلٹ اگر ہوتا ہے تو اس میں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملنے کا غالب ملکان ہے اس میں ایک نشات داہا ہوگے ایک فیصل نیازی ہوگے نشات داہا کہ نیا جلیل شرکوری ہوگے اس میں علامہ غیاء صدیب ہوگے اس میں فیصل خان نیازی ہوگے پھر محمد اشد ہوگے اور اگر پیپس پارٹی کی بات کی جائے تو ان کا ایک ہی جالا رکن اسمبلی کا جو وزیرعالہ سے ملا لیکن اس کے بعد ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپس پارٹی کی ارکان میں بھی ایک دو ارکان میں جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ ہوگی اور کال یا پرسوں جو ہے وہ ایک اور رکن پنجاب اب آجیں داو اب آجیں ذرا پیٹے ایک خاجہ داو سلمانی وہ کہانی بھی سنائیے داو سلمانی صاحب جو کہتے ہیں داس بارہ لوگوں کے ساتھ خاجہ داو سلمانی جو ہے یہ بنیاری طور پر اس سے ہم خیال گروپ کا رکن ہیں جس کا پہلے تحفظات سامنے آئے تھے لیکن اس کے بعد وہ وزیرعالہ پنجاب سردہ اسمان بزراد سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کے معاملات پیپ آگئے تھے لیکن خاجہ داو سلمانی کے آٹھ ماہ پہلے بھی جو ہے وزیرعالہ کے ساتھ تحفظات سامنے آئے پھر چیوڑی پرویسلائی جو ہے انہوں نے اس وقت تو ان کے وزیرعالہ پنجاب سے اب یقین تلقاتے تو انہوں نے یہ بتائیں یہ حرکت اب کیوں اور اس سے کتنا ڈیمو جو سکتا ہے کیا نون لیگ سینٹ کی ایک سیٹ سے محروم ہو سکتی ہے یہ بقائش ہے پی ٹی ای اور اتحادیوں کی اب یہ جو بنیادی طور پر اگر عددی اتحادی ہے تو تعداد کی نحاظ سے دیکھا جائے تو چھے اور پانک کی تقسیم نظر آتی ہے کہ جو حکومتی اتحادی ہیں ان کو چھے سیٹیں اور نون لیگ اور جو ان کے اتحادیوں کو پانچ سیٹیں ملنے کا جو ہے بظاہر امکان ہے لیکن تحریک انصاف اور کافی جو ہے وہ ایک اضافی سیٹیں نکالنے کی کوشش کر رہی ہے بہت بہت شکریہ اس میں خصوصی سیٹیں دیکھیں بات سولیں پی ٹی آئی نے تو کل کابینہ نے یہ کہا ہے کہ وہ بل لے کے آئیں گے ترمیمی اور سینٹ کا کے الیکشن جو ہیں وہ اوپن بیلٹ سے مسلم نون کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی یہ بات جب پی ٹی آئی نے بات مال لی ہے مسلم نون بھی اسے مال لے پیپلز پارٹی بھی مال لے تاکہ کوئی اس طرح کی وزیر اعلیٰ کو اتنی نانا کرنی پڑے زہمت جو بار پر ان کو زہمت نہ کرنی پڑے دوسری بات یہ ہے کہ ترمیم بھی اب تک نہیں ہوتی یہ گندی پولیٹکس کرنے کی ضرورت کیا ہے ایک دوسرے کے لوگ توڑنے کی یہ بھی تو آپ دیکھیں نا ان کو تو خدا خوفی بھی کر لیں اپنے اپنے ارکان پر ایک تفاق کریں اور دوسرا کوئی ٹوٹا ہوا آئے تو اس کو چپت لگا کے بھگا دیں آج سار یہ تو سیاست بات نہیں یہ ایک محمد جعفر ایک رکشہ ڈرائیور ہے اس کی والدہ کینسل کی پیشنٹ ہے فیصل آباد میں ہم نے کل شہروز آباد صاحب سے کہا تھا کہ ان کا پتہ کریں واقعی ہے یعنی بڑی سیریس بیمار ہیں تو ان کا فون نمبر ہے جو بھی صاحب جن کو توفیق دیں کوئی فیصل آباد کے رہنے والے ہوں یا دوسرے ہوں تو ان کے ساتھ کو تعاون کر دیں ان کا علاج کروائیں آج سار یہ تو ہم نے اس سے پہلے سیاست کی بات کر لیا اب ذرا کھیل کے میدان کروں خاج میں کروں گا بڑے طویل عرصے کے بعد اور ہم جب بھی کھیل کی بات کرتے ہیں بلخصوص کرکٹ کی تو مرزا اقبال بھی ایک صاحب کو ہم زحمت دیتے ہیں سینئر تذیہ کار ہیں کرکٹ کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میں سیریز کا ہو رہا ہے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں وہاں فواد عالم پاکستانی کرکٹر انہوں نے سنچری سکور کی ہے آج اور یہ سنچری اس لیے ہمیت کی حامل ہے کہ گیارہ برس تک اس کھلاری کو قومی ٹیم سے دور رکھا گیا گیارہ برس تکو رنز جمع کرتے رہے رنز جمع کرتے رہے دستہ جمع کر کے بنا لیے پرفارم کرتے رہے لیکن اب وہ اپنے گیارہ برسوں کا حساب مانگ رہے ہیں اپنی پرفارمنس کے ساتھ اور دیکھئے یہی نہیں بلکہ ان کی اس شاندار پرفارمنس پر دنیا بھر سے بڑے بڑے کھلاری انہیں تعریف کی اور یہ سوالیہ نشان اٹھائے کہ پاکستان میں جو سلیکٹرز ہیں وہ ایسے ٹیلنٹ کو کیوں اگنور کرتے ہیں کہ جو بعد میں پرفارمنس کر کے جواب بھی دیتے ہیں پھر بھی اگنور کیا جاتا ہے مرزا اقبال بک صاحب فواد عالم کس سے گیارہ برسوں کا حساب طلب کریں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم جامی صاحب اور شامی صاحب اسلام علیکم دراصل وہ حساب طلب کریں ان لوگوں سے جنہوں نے اس بہترین کھلاری کو تیس کرکٹ سے دور رکھا نومبر دو ہزار نو کے بعد فواد عالم اگست دو ہزار انیس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں واپس آیا اور اس کے بعد اس نے نیوزیلنڈ کے دورے پر ابھی سینٹری بنائی آج جو اس نے سینٹری بنائی ہے جامی وہ ان کی اٹھتیسیں سینٹری ہے فرس کلاس کرکٹ میں بارہ ہزار سے زائد رن اور اس وقت دنیا جو کرکٹر کھیلے ہیں موجودہ ان میں وہ اسٹیو اسمیت آسٹیلیا کے اور ہنومان ویہاری جو بھارت کے ان کے بعد فرس کلاس کرکٹ میں اس وقت سب سے زیادہ ایوریج جو ہے وہ فواد عالم کا ہے چھپن رن سیننگز کا تو وہ لوگ جنہوں نے کرکٹ کو سیاست کی نظر کر دیا تھا وہ لوگ جواب دے فواد عالم کے ان گیارہ سال اور آٹھ مہینوں کا بڑا علمی ہے اور پھر دنیا بھر سے جیسے لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا انہیں شاندر پرفارمس کو سراہا اتنے مشکل ٹریک پر ستائیس پر چار آٹھ تھے اب 308 پہ آٹھ ہوتا 300 زائد رنز ہو چکے ہیں تو کیا ہم امید کریں کس طرح سے جو اور نگلیکٹڈ پلیئرز سے ان کو ان کی وجہ سے موقع ملے گا پرفارم کرنے کا اور میچ کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میچ میں تو آج پاکستان نے اپنی کرت مضبوط کر لی ہے 88 رنز کی پاکستان کی لیڈ ہے اور پاکستان کرکٹ کا علمیہ ہے یہ کہ کئی بسالائیت کھلاڑی پسند نا پسند جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا تو پسند نا پسند کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں جو سراسر زیادتی ہے دنیا کے دیگر ممالک میں ٹیلنٹڈ کرکٹرز کو ان کا حق دیا جاتا ہے ہمارے ہاں کھلانیوں کو دیوار سے لگائے جاتا ہے یا تو آپ کا کوئی رشتہ دار سیلیکشن کمیٹی میں ہو یا کرکٹ بورد میں ہو تو آپ فوراں آ جائیں گے اب مہین خان کے سابزادے کی مثال لے لیں آزم خان کی ان کو ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں لانے کی تیاری ہو رہی ہے ایزا وکٹ ٹیپر آپ ان کی فٹنس ریکھیں کہ ان کی فٹنس کیسی ہے تو کوئی پوچھنے والا اپنے والد کی جو ان کی فٹنس تھی اس سے بالکل ایک سو اسی مخلف درجے پر مخلف جی تو کوئی پوچھنے والا نہیں نا جامی وہ لڑکا ہے کوئی غریب کا بچہ اگر اس طرح لیتنا بلکی ہو اور وہ اس کو خسنے ہی دیں گے سٹیڈیم میں لوگ مگر یہ تو ہم تو یہ سمجھ رہتے پوری قوم سمجھ رہی تھی کہ جب اتنا بڑا کرکٹر جو ہے کرکٹ کا کپتال وہ وزیراعظم بنے گا تو سب سے پہلے کرکٹ درست ہوگی لیکن کرکٹ کا حال بھی وہی ہو رہا ہے جو باقی معاملوں باقی چوبوں کا ہے یہی شامی صاحب سب سے بڑا عالمیہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی ٹیسٹ کرکٹر وزیراعظم نہیں بنا تو خان صاحب آئے ہم توقع کر رہے تھے کہ انہوں نے خود بھی کنٹینر پر جب کھڑے ہوتے تھے تقریر کرتے تھے انہوں نے کہا ہماری حکومت آنے تھے میں کرکٹ کو ٹھیک کر دوں گا اپنے رائٹ ہینڈ احسان مانی صاحب کو وہ پی سی بی کا چیئرمن بنا کر لے کر آئے لیکن بجائے کرکٹ جو ہے وہ بلندی کی طرف جانے کے پر علمی ہے یہ علمی ہے بہت بڑا بہت شکریہ مرزا صاحب ناظرین یہاں پروگرم وقت تیک بریک کا ناظرین آج کے پروگرم اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ